بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی انفینکس ڈیوائس کے اوپر ٹیکنو ڈیوائس کے اوپر فانٹس کو چینج کر سکتے ہیں اس بارے میں میں آرڈی کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن مجھے کومنٹس آتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اپ ڈیٹڈ ویڈیو بنا دی جائے تو وہ جو ساری ویڈیوز ہیں پریویس اگر آپ کوئی پریویس مارڈل انفینکس کا یوز کرتے ہیں تو ان کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو نئے فونز کے بارے میں ہے جو انفینکس کے نئے مارڈل ہیں جیسے کہ انفینکس نوڈ ٹویلف انفینکس نوڈ تھرٹی اسی طریقے سے ہارٹ تھرٹی ہارٹ ٹوینٹی جو نئے اپ ڈیٹڈ مارڈل ہیں انڈرائٹ ٹویلف اور انڈرائٹ تھرٹین کے ساتھ جو آتے ہیں یہ ویڈیو ان کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ افیشلی جو آپ کو فونٹس پروائیڈ کی جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور آ رہے ہیں نئے مارڈلز آ رہے ہیں اس میں تو فونٹس ہوتے ہی نہیں ہیں تو یہ جو طریقہ ہے جو میں نے ٹیسٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے اور آپ اپنی مرضی کے فونٹس اور ایموجیز اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے زی فونٹ والی ایپ لازمی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی ہے تو ہم زی فونٹ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس زی فونٹ ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور اس نے انسٹال کرنا ہے تو پہلے آپ سے ایگری کہے گا پھر آپ کو جو دیفرنٹس کے پرمیشنز وغیرہ ہیں وہ آلاؤ کرنے پڑیں گے جب آپ پرمیشنز آلاؤ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ آ کے اب اپنی مرضی کے فونٹس وغیرہ اور جو ایموجیز وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل فونٹس ہیں اس کے علاوہ وان تھاؤنلوڈ فونٹ یہ دیفرنٹ جو ہے آپ کو سورسز وغیرہ یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں کٹیگری میں آتے ہیں تو یہاں پہ اپنی مرضی کے فونٹس وغیرہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ جو اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈز پہ زیادہ آتے ہیں تو اس پر آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کو ایڈ بھی یہاں پہ دیکھنے پاڑ سکتے ہیں ہم سرچ کے اوپر جاتے ہیں اور سرچ میں ہمیں سہم سہم کا ایک فور مشہور فونٹ ہے روز میری کے نام سے تو ہم وہ سرچ کر لیتے ہیں روز میری کا جو فونٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوسرے نمبر پہ ہمیں نظر آگئے تو اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں اور اپلائی کرنا چاہتا ہوں انہیں موبائل کی اوپر تو میں یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کر دوں گا جب آپ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس تین چیزیں آئیں گے ایک آئے گا آٹو دوسرا دو میتھڈ ہو رہا ہوں گے تو یہاں سے ہم use this folder allow کر دیتے ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں بولا ہے congratulations change font and apply rosemary تو ہم change font کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس نے change font بولا ہے اور پھر اب یہ notice میں لکھا ہوا ہے open high themes اور x theme app then select milkota font and apply ہم نے milkota font اب جو ہے x theme میں جا کے apply کرنا ہے ہم x theme کے اندر چلے جاتے ہیں تو x theme کو ہم نے کر لیا ہے open اور یہاں سے ہم نے milkota font جو ہے اس کو apply کر لینا میں my font کے اندر آگئے ہم یہاں پہ milkota font ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روز میری والی جو ہے وہ layout show ہو رہی ہے تو جیسے میں نے apply کیا ہے تو یہ ہر جگہ پہ ہمیں show ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہن سارے جو میرے viewers تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فلانی جگہ یہ نظر آ رہا ہے فلان یہ کہ یہ نظر نہیں آ رہا تو میں جیسے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ apps کے name change ہو گئے ہیں let's say میں settings میں جاتا ہوں تو setting text چیزیں ہو گئے ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ وہ change نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ allowed ہی نہیں کرتا اس کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے اندر جو لکھا ہوا ہے percentage لکھی ہوئی ہے بیٹری کے ساتھ جو text ہے جس میں آپ کے network کی speed لکھی ہوئی ہے یہ ساری جو change نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ snapchat میں جو یہ font ہے وہ apply نہیں ہوا تو ہم snapchat کو open کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ snapchat ہم نے open کر لیا ہے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ snapchat میں جو ہے font apply جو ہے وہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ snapchat کی restriction ہے اس کے علاوہ ہم ویڈس ایپ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ apply ہوا یا نہیں ہوا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈس ایپ میں جو ہے یہ ویڈس ایپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ font جی وہ apply ہو گئے تو یہ ویڈس ایپ کے جو سارے آپ جیب ٹیکسٹ ہو گئے رہے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اسی font کے اندر نظر آ رہے ہیں اے اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور ایپ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں لیٹ سے یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں تو یوٹیوب میں کیا یہ فانٹ چینج ہوا ہے؟ تو heartbeat جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو فانٹس ہیں وہ چنج ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ فانٹس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ میرا ہے جو ویجیٹ لگا ہوا ہے هوم سکرین پہ اوپے اس کے اوپر بھی یو فانٹ ہے جی وہ چینج ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے جو فانٹس ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں اپنی اپنے نیکس ڈیوائز کے اوپر امید کرتا ہوں کہ یہ شارٹ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوزن ہے کوئی کوسچن ہے یا آپ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ آپ کے ساتھ اب تک کے لیے مجھ اجازت دیئے اللہ حافظ